ان بیجوں کی جگہ ایک بہت بڑی بیل لگی ہوئی ہے جو کہ آسمان کو چھو رہی تھی منو اس بیل پر چڑھنے لگا چڑھتا چڑھتا وہ ایک دروازے تک جا پہنچا جب وہ دروازے سے اندر داخل ہوا تو منو نے ایک عورت کو دیکھا جو کہ اس جن کی بیوی تھی جس نے اس کی دولت چھو رہی تھی وہ عورت کافی اچھی تھی اس نے کہا کہ جن آنے والا ہے وہ ابھی سو رہا ہے تم ایسا کرو یہاں علماری میں چھوٹ جائے منو اس علماری میں چھوٹ گیا جن پوٹھا اور اس نے بولا کہ بجے یہاں سے کسی انسان کی خوشبو آ رہی ہے اس عورت نے کہا کہ نہیں ایسا بالکل بھی نہیں ہے تمہیں کبھی کبھی دہن ہو جاتا ہے جن نے اپنی بیگم سے کہا کہ جب جن نے وہ صندوق کھول کر دیکھا تو بطنو نے علماری سے جان کر دیکھا کہ اس میں تو وہ دولت بھی ہے جو جن نے چھوٹ گیا جن نے وہ صندوق ایک میز پر رکھ دیا اور بیٹھ گیا منو چھکے سے باہر نکلا اور وہاں سے دولت چورانے کی کوشش کرنے لگا بگر جن نے دیکھ لیا منو نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی وہ جلدی سے بیل سے نیچے اترنے لگا لیکن جن اس کا پیچھا کر رہا تھا مگر جن بہت موٹا تھا اس سے اس بیل سے نکنے میں بہت مشکل ہو رہی تھی وہ بہت پیچھے رہ گیا لیکن منو جلد ہی زمین پر آ گیا اس نے اپنی ماں کو بہت جلدی سے پکارا ماں ماں جلدی سے چاکو لے کر آؤ ماں جلدی سے چاکو لائی اور منو نے وہ بیل توڑ دی اور جن دڑم سے نیچے زمین پر آ گرا اور وہی پر مر گیا اس طرح جن کو اس کی چوری کی سزا مل گئی اور منو کو ان کی دولت واپس مل گئی اب وہ ہسی خوشی زندگی بسر کرنے لگے تو پیارے دوستو ہمیں اس کہانی سے یہ ثبت ملتا ہے کہ ہمیں کبھی بھی چوری نہیں کر دی چاہیے کیونکہ آخر کار ہمیں اس کی سزا ضرور ملتی ہے ہیلو پرینڈز اگر آپ اس طرح کی اور انڈرسٹنگ ریڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں تھینک یو بیویییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی